بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر ڈیوز میں ہوں دارشتہ حفیظ سب سے پہنے نیوز ہر لائن تحریک انصاف نے سینٹر اجاز چودری کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ترجمان پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے بھد کو علیہ السب سینٹر اجاز چودری کو مارڈل ٹاؤن سے گرفتار کیا اور انہیں نمالوں مقام پر منتقل کر دیا ترجمان کا کہنا تھا کہ مارڈل ٹاؤن پولیس دروازہ توڑ کر اجاز چودری کے گھر میں داخل ہوئی اور سادہ لباس اہلکاروں نے اجاز چودری کو گرفتار کیا دوسری جانے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما رانا جاویر کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا اور پولیس نے ان کے گھر کی تلاشی لی تاہم دانا جاویر کے گھر میں موجود نہ ہونے کے باعث گرفتاری نہ ہو سکی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی نے دعویٰ کیا کہ فوج اور عمران خان رابطے میں ہیں ایک بیان میں پرویس الہی نے کہا کہ چیر سیکپٹری اور آئی جی پنجاب سمیت تمام سرکاری ملازمین سے گھروں پر چھاپوں کا حصہ دیا جائے گا باہر بیٹھ کر ملک چلانے والے کو روکنا پڑے گا یاد رہے گزیشتہ روز ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ لانگ مارچ کو آگے لے جایا جائے بات ہو رہی ہے انہی کی وجہ سے بائیس مئی کو مارچ کا اعلان کیا مسلم نیک نون کی نائف صدر مریم نواز نے حضیر عظم شہباز شریف کو عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا مشورہ دے دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا وہ چاہتی ہیں عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے اسلام آمباد آنے دیا جائے دیکھیں کتنا دم ہے کب تک بیٹھتے ہیں انہوں نے چیئرمن پی ڈی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس ڈی چوک میں جنم گیا تھا عمران کی سیاست اسی ڈی چوک میں ختم ہوگی لیگی رہنما نے لاہور میں کانسٹیبل کی موت کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیتے ہوئے کہا کرسی کی حوص میں بیچین عمران خان کو چاہیے کہ قوم کے بیٹوں کو گرمی اور لو میں سڑک پر لانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو لندن سے بلوانے اور فرنڈ لائن پر کھڑا کریں پاکستان تحریک انصاف کے ڈرہنما علی امیر گنڈاپور نے وزیر داکلہ رانہ سناولہ کو وارننگ دے دی علی امیر گنڈاپور کا رانہ سناولہ کو کہنا تھا کہ اگر عمران خان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم نے فیصلہ بات بھی دیکھا ہوا ہے اور آپ کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے انہوں نے کہا اپنی اوقات اور حیثیت میں رہیں آپ کا وہ حال کروں گا کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی اس سے قبل رانہ سناولہ نے کہا تھا کہ عمران خان سمیت ان کے میبران کی گرفتاری ضرور بن دی ہے موقع ملا تو عمران خان اور ان کے میبران کو ضرور گرفتار کیا جائے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز